میں نے جب تنویر علیہ السلام کو ووٹ کاس کی تھی نا تب بھی میں نے اسمبلی میں ریکارڈ ہے کہا تھا کہ میں نے تب سائن کیے تھے جب عمران خان کی میں نے تحرید دیکھی اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان کی میسج ملی ہے پرویز خٹک صاحب کا فون آئی ہے تو میں بالکل امیدوار بنا ہوں تو پنجابی میں کہتے ہیں اسا سائن شکر دوپیر دے وہ پہلے میں نے ایک وہ علماء اکرام کے بارے کو بات کی تھی وہ بڑی وائرل ہوئی تو ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہاں اسی سائن شکر دوپیر دے سانو کندہ لیا لکو سانو خان جتھے کہنا اسی اوتھے رہنا کھلو سو جو میں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں میں نے عمران خان کی اجازت سے کرائے ہیں مجھے نہیں پتا پی ٹی ای والے کے اپنی پرویوٹیز ہیں میں نے وہ کاغذات داخل کرائے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے خان کے علاوہ کسی بات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ مجھے دکھ ہوا ہے بلکل مجھے اچھا نہیں لگا وہ پی ٹی اے کے کینڈیٹ تھا پی ٹی اے کی کینڈیٹ کی ویسے ووڈ کاؤس کیے تھے اور مجھے نہیں پتا اس نے کیوں یہ کہا ہے مجھے کوئی پتا جو اصل اور خالص عزت غیرت انا اور جرت رکھن والے ووٹ ہوگے وہ مجھے پڑھیں گے دلہ کی رینہ دیکھی ہے اور خون ٹیسٹ کرا لیں خون ٹیسٹ کرا لیں ان لوگوں کا جو پارٹی کے عدد سے مجھے خان جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ کرو کیادت نے کہا اس لیے دیا کیادت نے میں نے کل شام کو کہا تھا کہ مجھے کوئی بات سنیں آپ بھائیو کل میں نے اسیمبلی میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا ووٹ جمع کرانا تو صرف ایک قسم کی اپنی جسٹی لیتے ہیں ایک فیس سیونگ ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ مجھے دروس چیز نظر نہیں آتی نہیں سمجھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ فیس سیونگ کے لیے ووٹ اچھے اوہ کون فیس سیونگ دیکھے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں پیٹیے کے ساتھ کھڑا ہوں میں سو کے آیا اور